پیار یہ نام تمہارا سب نام سے ہے پیارا آپ کی خدمت میں یہ ہماری پہلی حاضری ہے اور اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے سرکار دوجہان علیہ تحییت و سنہ کے مبارک اسماء پہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آج اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو معزز صفات سے نوازہ اور معزز القابات سے یاد فرمایا اور چند انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی قرآن حکیم میں بھی مذکور ہوئے لیکن وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں اور ان کے صفاتی نام تو بہت ہی کم ہمیں کہیں نظر آتے ہیں کتب میں یا مجید میں جبکہ حضور سید دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو متعدد معزز القابات سے قرآن حکیم میں یاد فرمایا اور صرف چار مقامات ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف حوالوں سے مذکور ہوا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم مبارک بہت محمد جس کا مانع ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے حضرت عبد المطلب کو القاہ ہوا اور انہوں نے حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظمت والا اور برکت والا نام رکھا حافظ ابو نعم اسفانی علیہ الرحمن دلائل النبوت میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور قدسی ہوا تو آپ کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر قریش کے لوگوں کو ہماری طرف سے پیغام دیں کہ تین دن تک لوگ ہمارے دسترخان پر آئیں اور آ کر کھانا تناول فرمائیں جب اہل مکہ آپ کے دسترخان پر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بہت سخی ہیں مہمان نواز ہیں آپ کے والد گرامی جناب حاشم بھی بہت مہمان نواز اور بہت سخی تھے لیکن یہ تین دن کی لگتار دعوت کس خوشی اور کس سبب سے ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہم پر بہت زیادہ انعام فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے مرہوم بیٹے جناب عبداللہ کو ایک بیٹے سے سرفراز فرمایا ہے اور لوگ پوچھتے کہ آپ نے اس مولود مسعود کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اس پہ تعجب کا اظہار کرتے قریش مکہ کے لیے یہ نام کیونکہ تاریخ انسانی میں حضور علیہ السلام سے پہلے مذکور نہیں ہوا تھا لوگ تعجب کا اظہار کرتے کہ یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے آپ اپنے بڑوں میں سے کسی نام پر اس مولود مسعود کا نام رکھتے یا آپ نے کیسا نام رکھا ہے تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرے اس بیٹے کی بہت زیادہ شان انقریب ظاہر ہوگی یہ بڑی عظمتوں والا بڑی شانوں والا بیٹا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ نام اللہ تعالی کی طرف سے تھا اور آپ کو القاہ ہوا کہ یہ نام رکھیں اب اس کی دلیل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سید دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر ایک ابرے ہوئے گوشت میں مہر تھی جسے مہر نبوت محدثین فرماتے ہیں اور اس میں نیچے محمد اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ کیا مبارک الفاظ لکھے ہوئے تھے گویا ہم اوپر سے پڑھیں تو اللہ رسول اور محمد اور نیچے سے پڑھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا تھا یہ بات حضور کی یہ صفت نبوت اور علامت نبوت کتب سماویہ میں اور پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی چنانچہ اہل علم یہودی اور عیسائی علماء جو تھے وہ حضور کی اس صفت نبوت کی وجہ سے آپ کو پہچانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا ابتدائی وطن مبارک مکہ مکرمہ اور عرب ہے اس لیے اس حوالہ سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب وہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی اور جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعائیں مانگتے گئے چنانچہ حضرت ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب جس صبح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا تو مکہ میں الہامی کتابوں کا ایک عالم تھا وہ بنو حاشم کے محلہ میں آیا اور اس نے آ کر مختلف دروازوں پر دستک دی اور ہر ایک سے یہ سوال کرتا کہ آج تمہارے ہاں کوئی بیٹا تو پیدا نہیں ہوا اسے بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب ان کو اللہ تعالی نے ایک پوتے سے ایک فرزان سے نوازا ہے چنانچہ وہ سردار بطہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں اس مولود مسعود کی زیارت کرنی چاہتا ہوں جناب حضرت عبد المطلب جب اپنے اس پیارے شہزادے کو لے کر آتے ہیں تو وہ حضور کے نہ چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہے نہ اور کسی جس مبارک کے حصہ کی طرف دیکھتا ہے بلکہ وہ آپ کے دائیں کندے کو اوپر اٹھا کر اس کی نظریں نگاہیں نگاہیں اور نظریں جو ہیں وہ اس مہر نبوت کو تلاش کر رہی ہیں جو الہامی کتابوں میں مذکور تھی اور جیسے ہی اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو بے ساختہ وہ پکار اٹھا کہ یہ اللہ کے آخری رسول بنو اسماعیل سے تشریف لے آئے ہیں بنو اسرائیل یعنی اے یہودیوں تم سے ہمیشہ کے لیے نبوت کا خاتمہ ہو گیا بنو اسماعیل سے وہ پیارے رسول تشریف لے آئے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے اور جن کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت جو مشہور صحابی بھی ہیں اور شاعر دربار رسالت بھی ہیں اور ان کا یہ خاص احزاز ہے کہ بساوقات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ممبر ان کے لیے خالی کر دیتے اور فرماتے کہ حسان سمبر پر بیٹھ جاؤ اور ہمیں ہماری نات سناو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں چونکہ وہ یسرب کے رہنے والے تھے جو آقا کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ بنا وہ روایت فرماتے ہیں کہ یسرب میں ایک یہودی الہامی کتابوں کا علم تھا جس ایک رات وہ لوگوں سے ملتا ہی نہیں تھا باہر نکلتا ہی نہیں تھا ایک رات ایک شام کو غروب آفتاب کے بعد وہ یسرب کی گلیوں میں دیوانا وار چکر لگاتا ہوا دیکھا گیا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا جب اس کے مدداہوں نے اس کے فالورز نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اتنے بے چین کیوں ہیں آپ تو اپنی عبادت والی جگہ سے باہر ہی نہیں نکلتے آج کیا ہوا تو اس نے بے ساختہ کہا کہ وہ محمد رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے گویا الہامی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسم ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ تھا اور الہامی کتابوں کے عالم حضور علیہ السلام کو اس مبارک نام سے جانتے اور پہچانتے تھے آئیے ذرا حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کے اس خوبصورت جو ان کا ارشاد ہے اس پر ایک نظر ڈالیں اور توجہ کریں کہ وہ اس اسم مبارک کی برکات کو اور اس کی کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ محمد اسم کا ہر لفظ جو ہے وہ با مقصد ہے یعنی اگر میم کی محمد کی پہلی میم کو ہٹائیں تو پیچھے حمد رہ جاتا ہے جس کا معنی تعریف ہے اور اگر ہے کو ہٹائیں تو محمد کا لفظ جس کا معنی ہے مددگار وہ بنتا ہے اور اگر پہلے تینوں الفاظ ہٹا دیں تو آخری لفظ دال جو دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ربوبیت کی آپ سب سے بڑی دلیل بن کر تشریف لائے سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ الناس قد جاکم برہانم من ربکم اے بنین و انسان تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی سب سے بڑی دلیل تشریف لے آئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاء سرکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا